بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز آہات میں آنے جا رہے ہیں ہم بہت ہی مزی کا آلو گوش ای سپیشل ہے بہت مزیدار ریسی پی ہے تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے پین میں ڈالیں گے آدھا کپ آئل آئل ڈالنے کے بعد یہاں پر میں نے لیے ہیں دو ترمیانی سیز کے پیاس یہ اس کے اندر ایٹ کریں گے پیاز ڈالیں کے بعد فرنڈز آپ نے اس کو جسٹ اتنا فرائی کرنا ہے کہ یہ لائٹ براؤن ہو جائے ہمیں اس کو ڈارک براؤن نہیں کرنا فرنڈز اگر آپ پیاز کو ڈارک براؤن کر لیتے ہیں تو آپ کے جو سائلن کا کلر ہے وہ بہت جو ہے وہ تیز کلر ہو جاتا ہے مطلب شوربے کا اور جو بھی آپ بھناوہ گوش بنائیں گے تو اس کا کلر جو ہے وہ بہت ڈارک آتا ہے تو جب بھی آپ پیاز کو فرائی کریں آپ اس کو لائٹ براؤن فرائی کریں اب اس کے اندر یہاں پر لیا ہے میں نے ون کیجی جو ہے وہ میں نے مٹن لیا ہے بکرے کا گوش شیس میں ڈال دیں گے اس کو ایک سے دو منٹ جو ہے وہ ہم فرائی کریں گے اب یہاں پر دیکھیں میں نے کچھ چابت گرم سالے لیا ہے فرنڈز آپ جائیں تو ان کو ایسے ہی آٹ کر دیں لیکن میں ان کو پیس کے ڈالوں گے کیونکہ مجھے آلو گوش کا جو شوربہ ہے وہ بہت سمود پسند ہے تو یہ اس میں میں نے جو ہے گرم سالے یہ پیس کے آٹ کر دیا اس کو اپنے ایک سے دو منٹ جو ہے وہ میڈیم فلیم پہ آپ نے بھوننا ہے اچھی طرح سے آپ اس کو مکس کر لیں اب فرنڈز کے اندر ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو دو سے تین منٹ میڈیم ہائی فلیم پہ اچھی طرح سے گوشت کے ساتھ آپ نے اس کو بھون لینا ہے فرنڈز آلو گوش کی بہت مزیدار اور بہت سمپل ریسپی ہے اگر آپ کو شوربہ جو ہے وہ کراوڈی نہیں پسند تو آپ اس طریقے سے بنایئے تو بہت مزید کا بنے گا اب دیکھیں اس کو پکتے ہوئی دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے یہاں پہ جو میں نے پیاس فرائی کیا تھا وہ ایڈ کریں گے تین یہاں پہ میں ٹیماتر لیا ہے اور ایک سباز میچ لیا ہے ان کا ہم پیسٹ بنا لیں گے اب اس کے اندر کو سپائسز ایڈ کریں گے ون ٹی سپون ریڈ چیلی پاودر لال میرچ کا پاودر ون ٹی سپون سالٹ نمک ون ٹی سپون ایڈ کریں گے اس کے اندر ہلدی پاودر ہاف ٹی سپون کو ٹیوی لال میرچ ون فور ٹی سپون یہاں پہ ایڈ کریں گے سمکالی میرچ کا پاودر اور ون ٹی بی سپون ایڈ کریں گے دھنیا پاودر فرنٹ سپائسز جو ہیں وہ آپ اپنی فیملی کے حساب سے جتنا آپ کے گھر میں سپائسی کھاتے ہیں آپ اس حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں کم سپائسز پسند ہے تو آپ اس کو کم کر لیں اگر آپ کے زیادہ پسند ہے تو آپ اس کو زیادہ ایڈ کر لیں اب ہم نے سپائسز ڈالنے کے بعد دو سے تین منٹ اس کو مزید بھوننا ہے بہت اچھی طرح سے فرنٹس آپ کو نظر آ رہا ہوں گا گوش کے ساتھ مسالوں کی بہت اچھی طرح سے بنائی ہو چکی ہے اب ہم اس کے اندر جو ہم نے پیس بنا کے رکھا تھا ٹیمارٹر پیاز اور سبز مرش کا یہ اس کے اندر ڈال دیں گے ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو تین سے چار منٹ میڈیم ہائی فلیم پہ بہت اچھی طرح سے بھون لینا ہے فرنٹس اس کو آپ نے فرنٹس ایڈ سپیشل ہے ایڈ پہ بنا یہ بہت مزیدار بہت ہی زیادہ ٹیسٹری ریسپی ہے بنانے میں فرنٹس بھی بہت ہی آسان ہے اور کھانے میں بہت ہی مزیدار اب یہ دیکھیں اس کو تقریباً تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کے اندر پانی ڈال دیں گے پانی ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو کور کر دینا ہے اس کے اندر میں تقریباً ڈیرے گلاس پانی آٹ کر رہی ہوں آپ ساتھ ساتھ اس کو چیک کر دیں اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ پانی اور بھی آٹ کر سکتے ہیں پانی ڈالنے کے بعد ہم اس کو کور کر دیں گے تقریباً پچی سے تیس منٹ کے لیے میڈیم لو فلیم پہ دیکھیں اس کو میں نے کور کر دیا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً تیس منٹ ہو گئے اس کو پکتے ہیں میڈیم لو فلیم پہ آپ نے اس کو چیک بھی کرتے رہنا ہے جتنا بھی ہم اس کے اندر پانی ڈالا تھا وہ کمپلیٹلی ڈرائی ہو چکا ہے ہم ہم فلیم کو کریں گے میڈیم ہائی اور اس کے اندر ایٹ کریں گے یہاں پر میں لیا ہے فائیو تو سکس ٹیبسپون دہی یہ اس کے اندر ڈالنے کے بعد آپ نے بہت اچھی طرح سے دہی کے ساتھ گوش کو بھون لینا ہے فرنس جیپی آپ کھانا بنائیں اسپیشلی گوش یا چکن یا پھر آپ کیمہ بنائیں تو آپ اسی اس کا خیال رکھیں کہ آپ نے جو ہے گوش کی بہت اچھی طرح سے بنائی کرنی ہے یہ دیکھئے دہی ڈالنے کے بعد ہم اس کو مسلسل بھونیں گے تقریباً پان سے چھ منٹ آپ کو نظر آ رہا ہوں گا بہت اچھی طرح سے دہی کے ساتھ اس کی بنائی ہو چکی ہے آئل جو ہے وہ سپریٹ ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم آلو ڈال دیں گے یہاں پر میں نے لیے ہیں تین درمیانی سائز کے پوٹیٹو آلو ڈالنے کے بعد پھر سے آپ نے اس کو چار سے پانچ منٹ بھوننا ہے میڈیم ہائی فلیم پہ یہ دیکھئے آپ کو نظر آ رہا ہوں گا کہ آلو کی جو ہے وہ گوش کے ساتھ بہت اچھی طرح سے بنائی ہو چکی ہے اب ہم اس کے اندر پانی ڈال دیں گے فرنس آپ جتنی گریوی بنانا چاہتے ہیں آپ اس حساب سے اس کے اندر پانی اڈ کر دیں یہ دیکھئے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آل جو ہے وہ سپلٹ ہو چکا ہے کمپلیٹلی اور اچھی طرح سے آلو جو ہے وہ گوش کے ساتھ ہم نے بھون لی ہے اب اس کے اندر یہاں پر میں تقریباً ڈیر گلاس سے تھوڑا سا زیادہ پانی ایڈ کروں گی اور ہم اس کو کور کر دیں گے میڈیم لو فلیم پہ پندرہ منٹ کے لیے یا تب تک جب تک کہ آلو نرم ہو جائے دیکھئے اچھی طرح سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے اور آپ نے اس کو کور کر دینا ہے فلیم آپ نے میڈیم لو رکھنی ہے اس کو کور کر دیں گے یہ دیکھئے اس کو پکتے ہوئے تقریباً پندرہ منٹ ہو چکے ہیں آلو جو ہے وہ کمپلیٹلی گل چکے ہیں اب اس کے اندر ڈال دیں گے ہم کچھ سپائسیز یہ دیکھئے شوربہ بھی اگر آپ کو اس سے زیادہ جو ہے وہ گریوی پسند ہے تو آپ وارٹر اور اٹ کر لیں اگر کم پسند ہے تو آپ فلیم کو ہائی کریں اور شوربہ کو جو ہے وہ اور زیادہ گارہ کر لیں اب اس پر میں نے دو سبز مرچے اٹ کر دیا ہے فریشلی کٹاوا سبز دھنیا اٹ کیا ہے اور یہاں پر جو میں نے فریش کریا مسالہ پیسا تھا وہ اٹ کر دیں گے اس میں اور ون فور ٹیسپون اٹ کریں گے کالی مرچ کا پاورڈر ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اور فلیم کو آپ نے جو ہے وہ میڈیم لو کر دینا ہے لیکن اچھی طرح اس کو مکس کر لیں اب ہم اس کو دم لگا دیں گے لو فلیم پر تقریباً دو منٹ کے لئے یہ دیکھیں ہمارا بہت ہی آسان بہت ہی مزیدار ایسپیشل آلو گوشتیار ہے فرنڈز اس کو ضرور بنائی گا مجھے بتائی گا آپ کو کیسا لگا ای ہوپ آپ کو بہت ہی پسند آئے گا کیپ واجنگ اپنا بہت سا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ